یہ وہ اشرہ ہے جس میں لیلت القدر بھی آنے والی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بیان فرماتی ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلت القدر ہے تو میں اس پہ کیا دعا مانگوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یوں دعا کرنا اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے بخشش کو پسند کرتا ہے مجھے بخش دے اور میرے خدا معاف کر دے یہ بہت ہی اہم اور بنیادی دعا ہے اور خصوصیت سے میں نے آج کے خدبے کے لیے اس لیے چونی ہے کہ لوگ اس دعا کو بھول کر فضلوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں اے خدا میرے قضے اتار اے خدا مجھے دولت اتا کر مجھے فلان کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر خوشحالی باش صحت اتا کر میرے عزیزوں اور پیاروں کی طرف سے خوشیان دکھا بغیرہ بغیرہ اور بھول جاتے ہیں کہ کوئی امارت بنیاد کے بغیر تعمیر ہوئی نہیں سکتی اور تمام فضلوں کی جڑ بخشش میں ہے اور تمام ترقی کی بلند منازل بخشش کی بنیاد پر کھڑی کی جاتی ہے اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے غافل ہو اور یہ خیال کرے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہو گیا جو ہو گیا اور فضلوں کی باتیں کرتا ہو وہ جاہل ہے اس کو پتہ نہیں کہ اس کی دعا بخشش کے بغیر قبول ہوئی نہیں سکتی صاف سطح ہوگی تو پھر اللہ کے فضل اس پر نازل ہوں گے پہلے ایک کپڑے کو دھویا جاتا ہے پھر رنگ چاہا جاتے ہیں گندے کپڑے پر تو کوئی رنگ نہیں چاہتا پس بخشش کی دعا سب سے اہم دعا ہے اور حضرت اغنیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر میں جو ساری زندگی سے بہتر ایک رات ہے جس کے مطلق قرآن کریم میں پتہ چلتا ہے کہ ایسی رات ہے وہ نصیب ہو جائے تو ساری زندگی کی اس کی بن سور جاتی ہے زندگی کی ساری محنتیں کام آ جاتی ہیں اس رات کے خاص رنگوں کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تجنیس فرمائی کہ آئیشہ یہ دعا کیا کرو اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے بخشش کو پسند کرتا ہے مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے اس دعا کے وقت اگر ایک انسان صرف نفذی طور پر اس دعا سے گزر نہ جائے بلکہ اپنے ذہن میں اپنے گناہوں کو حاضر کرے تو ایک بڑی لمبی مشقت کی رات درپیش ہوگی کیونکہ انسان جتنا کھوٹتا ہے بچپن سے لے کر اپنے اس عمر تک جس میں وہ پہنچا ہوا ہو اس کو کسرت سے گناہ اندر سے نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے بعض افاتھ یوں لگتا ہے جیسے سیاہ لباس میں گناہوں نے ایک جلوس نکال دیا ہے اور ہر گناہ ایسا ہے جو انسان کی ہلاکت کے لئے کافی ہے اور نافرمانی پر مبنی ہے تو بہت سے انسان تو ایسے ہیں جن کی زندگی کی زندگی کے اکثر عمال ان غیر معمولی طور پر کسرت سے ان کے عمال گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں شاز کے طور پر کوئی نیکی نصیب ہوتی ہے اور جو نیک کہلانے والے ہیں وہ بھی جب ٹٹولتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ محض اللہ کی طرف سے ایک ستاری کی چادر ہے جس کے اندر وہ زندگی بزر کر رہے ہیں لیکن اگر ان کا اپنا حال دنیا کی افتحانی ظاہر ہو جائے تو دنیا میں مکروف ترین انسان شمار کیے جائیں عمر واقعہ یہ ہے آپ اخباروں میں جب پڑھتے ہیں فلان شخص سے فلان بدی سلدد ہوئی اور سارا اللہ محلہ اکٹھا ہو گیا اور بڑی اس کی تشیر ہوئی بڑی تضلیل ہوئی مو کالے کیے گئے تو ایک آدمی جاہل آدمی بڑا مزے سے پڑھتا ہے کہ خوب پکڑا گیا دیکھو اوپر سے یہ تھا اندر سے یہ نکلا اور اگر اپنے اندر جھانکے دیکھے تو اندر جھانک آنا جائے ایسے ایسے اتنے وجود اس کو دکھائی دیں اپنے وجود کے اندر چھپے ہوئے کہ ہر وجود جب ننگا کیا جائے تو ساری دنیا کی لانتیں اس پر پڑیں کیسا غافظ انسان ہے دوسروں کے ایوب دیکھنے میں کیسی دلیری دکھاتا ہے کیسے فخر کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے اور پھر لذتوں کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اب انگلستان میں رائل فیملی کی بعض کمزوریاں کھوج کر کے باہر نکالی گئیں جو اسلام کی روح سے سرسر نجائز اور ایک ظالمانہ فعل ہے کسی کو حق نہیں کہ کسی انسان کی ذاتی کمزوریوں کو کھوج کر کے نکالے اور پھر دنیا کے سامنے ان کو پیش کر کے جگہ سائی کرے لیکن ان قوموں کے کردار بگٹ چکے ہیں ان قدروں کا اب ان کو کوئی خیال نہیں رہا کھوج کر کے نکالی گئیں اور سارے ان کو ہستے اور مضاق اڑاتے ٹیلی ویئن پر پروگرام ہوتے حالانکہ وہی ٹیلی ویئن روزانہ روز مردہ کی زندگی کو اس سے بہت زیادہ بہانہ کی شکل میں دکھا رہی ہے وہ جرائم جو گھر گھر میں ہر وجود کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں وہ اگر فلان سے سرزد ہو جائے تو ساری دنیا ہستی اور مضاق اڑاتی یہ دوگلہ پن یہ منافقت انسانی زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہے اور منافق خدا کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا اس لیے مغفرت کی دعا کے وقت یہ بات میں دے نظر رکھیں کہ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرطاری نے آپ کو ڈھام پر رکھا ہے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سرطاری آپ کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے جرائم دنیا کے سامنے پیش کریں اور اس کو بھی خدا کرہت سے دیکھتا ہے اور نہ شکری سمجھتا ہے لیکن اپنے حضورت اپنے گناہ پیش کریں اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے گناہ نہیں آئیں گے تو خدا کے حضورت کس طرح پیش کر کے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگیں گے پس فضلوں سے بہت پہلے بڑے بڑی ترقیات سے بہت پہلے پیشتر اس کے کہ مقام محمود کی باتیں ہوں مقام محمود والد کے قدم چھونے کی باتیں ہوں پہلے اپنے نفس کو تو پاک اور صاف کرنے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں یہ وہ نقطہ ہے جسے حضرت اقدس محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سمجھایا اور یہ سمجھانا بتاتا ہے کہ کتنا گہرہ عرفان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیا کا آدمی جب اس سے کہا جائے کہ اگر تمہیں کوئی لمحہ نصیب ہو کہ جب کہا جائے مان جو مانگتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں گی تو وہ ضرور ایسی ایسی باتیں سوچے گا دو جہان کی دولتیں مانگوں فلان جنت مانگوں فلان چیز مانگوں اور حضرت محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقع حقیقی طور پر عرف بلہ تھے آپ فرماتے ہیں بخشش کی دعا مانگنا بخشش کے بغیر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بخشش کے بغیر ایک زندگی کا سانس لینے کبھی اہل نہیں ہے اس کی ساری زندگی حرام کی زندگی ہے کیونکہ جب خدا کی نافرمانی میں اس کی عطا کردہ نعمتوں سے انسان لذت حاصل کرتا ہے تو وہ حرام کی لذت ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ساری زندگی میں وہ زہر گول دیتی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو حقیقت میں پاک ہو تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُذَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَالَمُ بِمَنِ اتَّقَابِ کہ تم اپنے آپ کو پاک سافنوں بنایا کرو کیا باتیں کرتے ہو تم کیسے زکی اور کیسے پاک انسان ہو اللہ کو پتا ہے کہ کون پاک ہے تم اپنے ماں کی پیٹ میں جب جنین کی صورت میں کروٹیں بدل رہے تھے اس وقت سے خدا تمہیں جانتا ہے کہ تمہاری حصیت کیا ہے تمہارے اندر خلقی کے مزوریاں کیا کیا ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر پھر کیا کیا رنگ دکھانے تھے ان سب باتوں سے اللہ بے خبر ہے وہی پاک ہے جسے اللہ پاک قرآن دے پس مقام محمود پر غور کرتے ہوئے یہ سارا مضمون سمجھاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام محمود پر فائز تھے ہمیں بتایا کہ حمد سے پہلے بخشش ضروری ہے اور بغیر بخشش کے نہ انسان حمد کی عالیت رکھتا ہے نہ محمود بن سکتا ہے پس تحجد کی دعاوں میں سب سے زیادہ اپنی بخشش پر زور دیں اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اپنے سامنے اپنے گناہوں کی جلوس نکالیں اور ایک ایک جگہ ٹھہر کر دیکھیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں کس کس زباہ آپ نے اپنے نفس کی غلامی کی ہے اور خدا کی غلامی سے اپنی گردنوں کو آزاد کیا ہے وہی مقام ہے جہاں آپ نے شیطان کی غلامی کی ہے اور خدا سے ازادی کا نام شیطان کی غلامی ہے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے نو مینز لینڈ کوئی نہیں کہ جہاں آپ دو چار ازادی کی سانس بسر کر سکیں اگر خدا سے آزاد ہوئے ہیں تو لازم ان شیطان کے غلام بنے ہیں تو ان زنجیروں کو توڑ کر پھینکیں گے تو پھر آزادی کے سانس نصیب ہوں گے اس کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں پس حضرت عبدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیت کو قرض جان بنائیں اور بقیہ رمضان جو باقی ہے اس میں خصوصیت سے اپنے نفسوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بخشش کی طرف غیر معمولی توجہ کے بخشش طلب کرنے کی طرف غیر معمولی توجہ کریں